اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ساتھ میں نے کمینٹ جرور کیا گئی اور کوئی کمی لگ رہی ہے تو آپ اس کا بھی بتانا کی یہ کی ایسے کرو ٹھیک ہے یا آپ کی کس حساب سے بھی کچھ میں کو فون پر بتا تو رہے ہیں کچھ لو ٹھیک ہے نا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سارے اسی میں انکلوڑ ہو ٹھیک ہے باقی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹھیک ہے یہ آپ کا ہمیشہ آپ کا رہنا چاہیے کچھ دنوں سے رہو گیا تھا اس لیے میں آپ کو یاد دلاؤں تو کوششن کرتے ہیں جو چاہتے ہیں ہم نے ہوم برک میں دیئے تھے گروہ جی کروی انسٹیوشن سے وکران چوہان ہے تو کوششن ہم پھور سے شروع کرتے ہیں وہ اس لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ ہوئے ہیں یہ ہمارا سپیس بڑھتا جائے گا ایک چوبر دوپہل تین بجے کار چوراک پر ساٹھ کلومیٹر پتی ہنٹا کی چار سے بھاگتا ہے شام شہ بجے پولیس نبے کلومیٹر کی چار سے پیشا کرتی ہے تو چوڑ کتنے بجے پکڑا جائے گا آپ لوگ دیکھیں گے ایسا کوششن کبھی آجاتا ہے تو اس میں ایسا آتا ہے کہ تین بجے چور یا دو بجے چور گاڑی کو چوراکے بھاگا ہے تو مالک کو دھائی بجے پتہ لگتا ہے یا پروسی کو تین بجے پتہ لگتا ہے یہ سارے انٹرول ایک ایک ڈیٹ ریٹ دنٹے کا ہے فرمتہ پولیس کے معاملے میں آپ کو پتہ ہی ہے شہ بجے کا معاملہ ہے تو کتنی دیر وقت بڑے گا تو کئی یہاں تشروعات کرتے ہیں ٹھیک ہے میں سبھی یہ بات کر رہا ہوں کئی بڑے اگریسی ہوتے ہیں بہت بہت ٹھیک ہے باقی جیسے چلا ہوا بیسے چلتے ہیں ابھی ہوں لوگ تین بجے باپتہ ہے سٹارٹ کلومیٹر کی سپیڈ سے شے بجے پولیس چلتی ہے نبی کلومیٹر کی جار سے ٹھیک ہے تو پہلے سب سے پہلے کہ کرتے ہیں آپ لوگوں دونوں کی انتراب میں کتنا فرق ہو گیا ہوں ٹھیک ہے دونوں کی سمیہ میں کتنا فرق ہوا ٹھیک ہے تو سمیہ میں انتر میں سیمپل لگ رہا ہوں کوشش کریں کہ اس کو بھی فاسٹ کرنے تھی سمیہ میں انتر کتنا ہوا آپ دیکھو تین بجے اور چھے بجے ٹھیک ہے نا اگر آپ کرنا چاہتے تو سکس میرے سکس میں لیکھ ٹری آرس ٹھیک ہے نا یعنی جہاں تین بجے چلتے تھے ٹھیک ڈسنس کی تکریف کرتے ہوگی آپ کو باتہ ہی ہے ڈسنس کی کال کیا کہ پیدا کیسے آئے گا ڈسنس کی بکر ٹو مہین بلا فاظر اللہ ڈسنس کی بکر ٹو یعنی سپیڈینڈ کو ٹوڈسنڈ ٹو ٹائم تو آپ کیا جائے گا اگر تھوڑنی کرنا ساٹھ اور ٹائم کتنا ہوگا تین ٹھیک ہے نا تو چور کی دوری چور کی دوری چور کی دوری مطلب چور نے کتنی دوری تاہی کرنی ہوتی تل تک جب تک پلیس کو پتہ لگا ہسی کلومیٹر بات کی پہ ہوں گے اوکے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے ندوے کلومیٹر اب اس کی سپیڈ کی تھی ندوے کلومیٹر اوکے اب دونوں کی سپیڈ مینٹر جتنا ہے یہاں پہ لکھو گتی مینٹر یا چار مینٹر گتی مینٹر آگیا آپ کا نبی مینٹر سار یہ آگیا تیس کلومیٹر پر آگیا اوکے یہ 106 کلومیٹر ہے یہ 30 کلومیٹر پر آ رہا ہے اب آپ لوگوں نے اگر دوری دی ہوئی ہے سپیڈ دی ہوئی ہے ٹائم نکانو تو سمیہ کتنا لگے گا کتنے سمیہ بعد دونوں اگر میں بات کروں کہ کتنے سمیہ بعد دونوں ایک سمیہ پہ ایک ہی کوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے جب ایک ہی اس کی ڈوری اور اس کی ڈوری برابر کور ہو جائیں گے دیکھتے ہیں تو پھر آہ تیس کلومیٹر یہاں پہ چائیں لیٹھیں گے ہم لوگوں nabbe ہ تیس یہ ہوا توڑی ڈسٹنس کور کی تھی ایک سو سی کلومیٹر اور یہ آگیا خٹی کلومیٹر پر آگی ٹھیک ہے کون سافاؤں لگا دی آپ نے distance over speed is equal to time ٹھیک ہے نا 0% 03618 یعنی پولیس 6 یہاں سے چلتی ہے 6 گھنٹے وال تو وہ بڑا بڑا distance covered سیپ پر دکھیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے یہاں پر دکھیں گے 6 گھنٹے وال اور اس کے 3 گھنٹے یہ 6 پرس 3 9 ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ لکھیں گے چور کپری دے بات نو گھنٹے بات یہ تین گھنٹے ہی اور چھے گھنٹے ہی ٹھیک ہے نا چور نو گھنٹے بات اور پولیس چھے گھنٹے بات برابر دسٹنس پہ ہوگی پولیس چھے گھنٹے بات ٹھیک ہے نو گھنٹے بات آپ جے کو کہاں پہ ہوگی یہ اگر تین بجے ہیں تو نو دن بات ٹوالٹ ٹیک ہے نا مرد نائٹ ٹوالٹ رات کو بار بات اور اس کا چھے گھنٹے بات کتنا بات بس دونوں یعنی رات مرد نائٹ کو دونوں ہی ایک سانتے برابر ڈسنس کور کر جائیں گے ٹیک ہے اس کی چار پام ہے اس کی چاہ جانے ہیں تو اس لیے یہ ڈسنے سے کبھل کر دیتے ہیں اور ٹرک سے کریں گے تو ٹرک سے بھی بڑا سیپل پوششن ہے ٹیک ہے سیپل آپ لوگ نہیں دونوں کے چار میں ڈیفرنس دیکھنا ہے چار میں تیس کا ڈیفرنس ہے اور پولیس کتنی دیر وار نکتی ہے تین گھنٹے بار تین گھنٹے بار نکر رہی ڈیفرنس دیکھنا تو ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ تب تک آپ کی تین گھنٹے میں یہ یعنی ٹھیک چھے والیے ڈپوریس نکر رہی ہیں تو چھے والیے یہ کہاں پہ پہنچ لیا ہوگا یہ ایک سو سی کلومیٹر کا سفر کر گیا ہوگا ایک سو سی کلومیٹر کا سفر کر گیا ہوگا ٹیک ہے نا تو آپ نے سب نکالنا ہے تو کیا کریں گے ایک سو سی کو تیس سے ڈیوائیڈ کر دیا چھے آ گیا اور چھے میں سے جوڑے کے داریس اٹھ پر بارہ ان کے انسر آ گیا اوکے تو بارہ ان کے انسر آگیا تو بارہ ان کے انسر آگیا اگر آپ دوسرا بھی ترکہ ہیٹ ایٹ آیا میں تھا جس کو میں ہمیشہ بولتا ہوں اگر آپ نو گھنٹے بعد دیکھیں کہ اس کو نائن سیزہ 504 500 چالنجز ہیٹ ایک سو چالنجز کر دے گا ٹیک ہے آپ پانسو چالنجز کلویٹر کر جائے گا اور آپ اس کا ریکھیں کہ نو گھنٹے بعد تو دیٹھو بھی ہیٹ نو گھنٹے بعد ہی اس کا جانے گا چھے گھنٹے بعد چھے نہیں سیزہ 540 تو 540 دولوں کا ڈیسینس یہ پانسو چالنجز کلو میری اڈر کو جائے گا اس کا نو گھنٹے بعد اور اس کا چھے گھنٹے بعد سو پتہ لگیا ہوگا اگر نہیں پتہ لگا ہوگا تو آپ نے کمینڈے کے ثروب بتا دیں question number 3 شاپ جل میں ناپ کی چار 10 کلومیٹر پتی گھنٹا ہے دھارا کے پرتی کول پرتی کول کا مطلب ہوتا ہے اوٹی سائے اپ باہ 6 گھنٹے میں پنتاری کلومیٹر دوری دیکھ کرتی ہے تو دھارا کی چار یاد کی ہے میں نے آپ کو بڑی بار لوگ رہا ہوا کی بیٹا جب بھی آپ کو لگے کی آہ کچھ جنگ کی آری جنگ میں تو آپ لوگتے پڑھتے ہیں جو بلوں کو کی یاد کی جیو سو مانو لیٹ اچھا مان مانا دھارا کی چار آپ مانو سو ایکس کلیر اب کیا بولا ہے دھارا کے پرتی کول دھارا کے پرتی کول چار چلانے آسان ہوتی ہے کیونکہ اس کی کیا ہوتی تھی دونوں کی سپیل جو تھی وہ ایڈ ہو جاتی تھی نام کی بھی اور دھارا کی بھی پرتو جب آپ کو یہ سائٹ چلتے ہو یا سوین بھی کرتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے آپ کو پہلے اس کی جو چار ہے اس کو ملس کرنا پڑتا ہے پھر اس سے اگر آپ کی چار اور دھارا کی چار دنوں ہی بڑھو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آپ کے پاس بندہ بھئیو پہ کھڑا جاتا ہے میں سب ہوتا تھا جب میں پاری کے ساتھ بہتتا تھا تو کیا کرتا تھا میں تب تو میں چل پڑتا تھا آگے کی تر پر جب میں دھارا کے بھی بہتا تھا میں بھئیو پہ کھڑا جاتا تھا سمجھے ہیں کیا بات ہوئی کیونکہ اگر دھارا کی تار چار کل میٹر پر دیگنٹا تھا تو میری بھی چار کل میٹر پر دیگنٹا تھا تو وہ میرے کو مائنس رکھتی رہتی کی اور میں آگے بڑھنے ہی کوشش کرتا تھا اگر میں اس سے کل میٹر پر دیگنٹا تھوڑا 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 آگے بڑھ جاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ میں اپنے پر آپ اسی دی اپنے پر بتا رہا ہوں تو دھارا کے پر دیگنٹی سائے تو اپنے کچھ نہیں کرنا دس مائنس سیکس کر دینا کیونکہ دھارا کی چار مانا دھارا کی چار تو یہ ٹھیک سے بھی ہو جائے گا بڑا سی مکشن تھا ٹھیک سے بھی ہو جانا تھا ڈیوڑا دس مائنس سیکس اب یہ چار اور یہ تو کل میٹر دیئے ہوئے پھر اس کی چار جائے چھے گھنٹ ہیں بڑھتاری کل میٹر تو اس کی چار کیا ہوتی ہے دوری بٹا چار دوری گھنٹ ہیں بڑھتاری بٹا چھے سمیل چھے یہ اس کی چار ٹھیک ہے تو میں جو کروں گا یہ چار اور یہ چار بڑھو بنیتی ہے کیونکہ یہ میں نے مان لی ہوئی ہے اور یہ چالس میں دیئے ہوئی ہے دیکھ رہتے ہیں تو یہ دس مائنس ایکس برابر ہے 45 ٹھیک برس clیرے 65 جا 65 جا 30 2.5 ٹھیک ہے نا 255 کلومیٹر پاہیر یونٹ میں دیکھنا نا ٹھیک ہے کوششن میں میں بھی unit یونٹ کیوں کہ یہاں جانا کلومیٹر گھنٹے کلومیٹر میں دیکھا ہوا تو آپ کے پاس یہ کرنا آسان رہا ٹھیک ہے نا تو بہی ہم لوگ اس چار سے اس چار کو مائنس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چار جالے ہیں تو ہم کریں گے x-10-45 ایسی چار میں سے یہ مائنس کر دو آپ کے پاس گاہ چار آ رہی ہے کیونکہ یہ اس نے صرف نام کی چار کا ہی ہے اور یہ کونسی چار آ رہی ہے پرتی کول چار تو پرتی کول چار میں سے نا کی چار کم کر دو آپ کے پاس آ گیا خوشن یہ دیکھو 10-6 یہ آ گیا یہ 10-6-16 minus 45 over 6 same آ جائے گا 15 over 6 6 to 12 over 5 25 km2 جو آپ کو اچھا لگتا ہے مزمisson شانک граф کچھ ہم میں اپنے کارے ہیں me نا کی ت takتی 19-3030 سے اس کے پاس آیا ہوں جانا کے لاکھے ہیں گی نہیں ایک دہارہ بٹی تین کلومیٹری pati hat لگتا ہے کیونکہ ع Kaneو spelich whats gig Paul جerem مزمش بگ اچ رائے ہمارے ہیں ہونکو تو دوری کلومیٹر میں ہوگی آپ نے اس میں ڈسٹنس نکالنا ہے اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کیا ہوگا نہ بھی گتی اور دھارا گتی جب آپ انکول چلتے ہیں تو جھوڑ جاتی ہے انکول چال کے آئے گی میں ڈریکٹ نہیں رہا ہوں اب آپ کو پتہ رہ گیا ہے انکول چال کے آئے گی 6 کلومیٹر پتی گھنٹا اور 3 کلومیٹر پتی گھنٹا یا اگر 9 کلومیٹر پتہ رہے گی اور پرتی کو مطلب کوٹی سائے چل رہے ہو تو وہی بات آجتی ہے نا کہ ہم لوگ پانی کے کوٹے بہا میں جائے جس سائے کو پانی بہا ہے اس سے بہتے جائے تو کیا ہوگا یہ مہنس ہو جائے 6-3 3-2 میٹر پتہ ٹھیک ہے پرنٹو یہاں پہ 8 اے دیا ہے یہ چار ہے یہ سمیہ ہے اور ہمیں گرو میٹر نکالنا ہے تو کنفیوزن آگے تو مانا گوئی وہاں پہ جہاں پہ کنفیوزن آتی ہے اسی چیز کو انسر جو انسر اچھا ہو گیا ہے اس نے اسی کو معلوم ٹھیک ہے کیرو میٹر اب آپ کو یاد ہے اگر میں آپ کو یاد کرواؤں تو آپ کو یاد جائے گا کہ ہمارے پاس ایک فارمولا تھا چار برابل ہے یہ بار بار میں آپ کو لیکھتے اس لیے یاد ہوں کیونکہ میرے کو پتہ ہے یہ فارمولا چیتری بار میں لکھوں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یاد ہو جائے پر انتو دو یا تیر بار اس لیے کو اپنے ہاتھ سے رہو لیکھنا چار برابل ہے تو دوری بٹا سکتا ہے ٹھیک ہے نا بڑی تلکت کیا ہوتا ہے کلو میٹر دوری اور سمیہ ٹھیک ہے نا یہ بھی گتی بھی چار یا گتی مانیز دست ہے ٹھیک ہے نا یہ فیزیکل ورڈ ہے اس میں سکیتر ویٹر کا ہے ایک تھوڑا کا نفیان سے جب وہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے تو ہم لوگ ابھی کرتے ہیں تو اگر میں نے سمیہ نکانا ہوں نہیں یہاں پہ بیٹا سمیہ الگ دیا ہوا تو سمیہ نکانا تو کیا کروں گا سمیہ نکانا تو انٹرچیٹ کرو دوری بٹا چاہاں اب دوری بٹا سمیہ ٹھیک کتنا لگے گا جتنا میں یہاں سے دریئے کے پار جا رہا ہوں اتنا میں باپس آ رہا ہوں یعنی دوری برابر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا جو ٹوٹل سمیہ لگا وہ آٹ تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا اس میں جو سمیہ لگے گا اور اس میں جو سمیہ لگے گا ان دونوں سمیہ کو اگر میں جوڑ دوں تو وہ آٹ کے برابر آنا چاہیے کلیئر کی نہیں اگر نہیں ہے تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں اس سمیہ کو نکانا ہوں اور اس کے سمیہ کو نکانا ہوں دھارا کے انگول میں کتنا سمیہ لے رہا ہوں یعنی دھارا کے ساتھ بہنے میں اور دھارا کے بھیدری دھاری میں تو ان دونوں کو کیا کریں گے ان دونوں کسر میں نکانیں گے اس نے ان دونوں کے ملا کے ہونا جا کر آنے میں آٹھے گھنٹے نام لگا دیتی ہے تو اس کا مطلب دونوں ایڈ ہوئے تو ایڈ کر دیتے ہیں نام لگا ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہمیں کہتے ہیں دوری دوری کی تھی ہے بیٹا دوری آپ کے پاس ایکس مانا ہے اور چار اب چار کرتے ہیں ایکس اوور 9 پلس ایکس اوور 3 is equal to 8 سمجھا دیتے ہیں کیوں یہ سمیں پہلے انگول والے سمیں نکانے گے انگول والے سمیں نکانے گے تو کیا ہوگا ایکس دوری ہے ایکس بٹا ٹھیک ہے نا 9 اور پرتکول والے نکانے گے تو کیا ہوگا ایکس اوور 3 کیونکہ یہ 3 ہے چار ان دونوں سمیں کو ملا دوں جانے اور آنے کا سمیں یہ جانے کا سمیں یہ آنے کا سمیں اگر دھارہ کے انگول جانے کا سمیں یہ آنے کا سمیں ان دونوں کو ملا دیں ایڈ کر دیں تو آٹھ ہزار تار ہے ہیل سمجھ لیا نائن آیا یہاں پہ کیا یہاں گیا ایکس اور یہاں پہ کریں گے آپ لوگ 3 3 تو یہاں گیا 3 ایکس is equal to 8 اگر اس کو کریں گے تو یہاں گیا ایکس پلس ایکس 4 9 is equal to 8 اور یہ چلا گیا آپ کے پاس 4 x is equal to 72 ٹھیک نا 8 9 is 72 what is x x is equal to 72 4 4 4 بن جا 4 ٹھیک ہے ویسے 18 is equal to 72 4 بن جا 4 3 لے گیا 48 32 تو دوری کتنی ہو یہاں پہ ٹھیکس km that is x is equal to 18 km 30 تو آپ کی اوپشن میں آگیا 18 km 30 distance total taken by the board ok آپ کے ہمبر آج کا last question 1 1 84 km گتی سے چلتے ہوئے نیچی دوری کو 12 گھنٹے میں تیہ کرتے ہیں یہ دوری 14 گھنٹے میں تیہ کمی ہو تو انجادی کی گتی km 90 میں 4 دوسری پر کوششن ہے یہ تو آپ کا سیل پر فارول لے کے اوپر ہی ہے پول سا فارکلا کیا ہے نا سپیڈ ڈیسٹنس اوپر ٹائم یعنی چار بڑا میں دوری بٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ کیا دیری ہے چار اور کیا دیری آیا ہے ٹوالب آرز تو ٹوٹل ڈیسٹنس اوپر دوری دوری کتنی آجائے دیریری ویڈا سپیڈ ڈیسٹنس اوپر سکتے ہیں ٹوالب ڈیسٹنس اوپر فارکلا 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 بڈیسٹنس اوپر دوری نا ایت حیرت مکنی خیل کرنی ہوں پہلے بھائی لوپلا بٹی بہت اوپر دوری ڈیو میٹر پتی گھنٹ آئی تھی اب یہ چار مول رہا ہے چار نہیں پہلے تو چار کیا ہوتا ہے دوری بٹا سمجھے دوری کتنی آگیا آپ کے پاس 100 کے کیونکہ اس نے بہتا ہوا کہ یہی دوری اس نے چودہ دھنٹے میں تیہ کرنی ہے چودہ دھنٹے مطلب سمجھے گئے آپ لوگ یہ اب تھوڑا چودہ دھنٹے کیا مطلب ہوا کہ یہ اب گاڑی کی سپریڈ کے کتی بڑے گی آپ کو پہلے بارہ دھنٹے میں کرتی تھی اب چودہ دھنٹے میں کرتی ہے تو آپ کی گاڑی کی سپریڈ سلو ہو جائے ایک جارہ آٹس ڈیوائیڈ بائی ٹھیک ہے نا ایسی دن متر ہے کیسر آج اوکی ٹھیک ہے نائنٹی پہ گئی ریزی وvirطی освان sont اگر آپ کے پاس آتی اوپشن تو ایسے گائے ہو جاتی ہیں دیکھو یہاں پر بارہ گھر کے لکھا ہوا ہے بارہ گھرٹے میں چراسی کلومیٹر ہے اب اس کو زیادہ گائے لگانا ہے تو سپیڈ سلو سپیڈ کے نہیں پڑے گی اگر آپ لوگ زیادہ گائے لگتے ہیں کسی گاڑی کو چلنے میں تو سپیڈ سلو ہوگی تو سپر سی والد ہے کہ جو آپ کی اوپشن آئے گی وہ چراسی سے کم ہی آئے گی تو کچھ اوپشنیں آپ نے ایسے نکل جاتی ہیں یہ میں آپ کو ہیڈے ڈرائی میں تو بتا رہا ہوں تو کھا ہمار کا طریقہ جو ہمیشہ کرتے ہیں پر آپ نے نہیں کرنا ہے آپ کو بیسیگلے رہے تو آپ سے you can go through پہلے والا میں ترکہ ہوا رہا تھا تو that is a 72 کلومیٹر پارا ٹھیک ہے باقی ٹھوک ہو جا کے like share and subscribe ٹھیک ہے next procedure رہتے ہیں پھر break کے بعد موسیقی موسیقی